اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ان گھٹیا ترین لوگوں کی جو ٹی وی پر بیٹھ کر قومی ٹیم پر بھونکتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کیلکٹ ٹیم پرفارم نہیں کر پاتی اور دباؤ میں رہتی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اگلے کوئی میچ نہ جیتے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جیت کے ٹاپ فور میں آگے نا یہ انہوں نے یہی کام شروع کرنا ہے یہ کیا بات کر رہا ہے پاکستان کا نام ہے پاکستان کا نام ہے میں پاکستان کو ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا یہ کوئی یہ کوئی یہ یہ بات نہیں ہارتے ہوئی بات نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر یہ سیمی فائنل میں پہنچے ایگو ختم ہوگی یہ منافق انسان کامران اکمل ہے جو بابا رازم کے بغز میں اتنا گر چکا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اسے ہروانے کے چکر میں ہے کامران اکمل شویب جٹ جو کہ بابا رازم کا سب سے بڑا مخالف صحافی ہے اس کے ساتھ مل کر بابا رازم پر تنقید کرتے ہیں بابا رازم اچھا کھیلے تب بھی تنقید کرتے ہیں یہ گھٹیا شخص جب کھیلتا تھا تب بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو اس نے کئی میچز ہروائے 101 کیچ اس نے چھوڑے ہیں ورلڈ کرکٹ میں اور پاکستان تقریباً سارے میچز ہی ہارا ہے اب ٹی وی پر بیٹھ کر صرف پاکستان کرکٹ ٹیم پر تنقید کرتے ہیں انگلینڈ بھی تو میچز ہارا ہوا ہے ان پر کیوں نہیں ہی تنقید کرتے تو پاکستان اپنا اگلا میچ جو سوت افریقہ کی خلاف کھیلے گا اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایک بڑی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے فخر زمان کو واپس لائے جائے گا امام الحق کی جگہ اس کے علاوہ سودشکیل بھی کھیلیں گے رزوان بھی ہوں گے افتخار احمد بھی ہوں گے دوستو وہی سپینر کھیلیں گے دوبارہ شداب خان اور محمد نواز محمد نواز کی واپسی ہوئی ہے دیگر کھیلاریوں میں شاہین شاہ فریدی حسن علی اور ہارس روف ہوں گے دوستو قومی ٹیم کو سپورٹ کریں انشاءاللہ پاکستانی ٹیم سمی پینل کھیلے گی ویڈیو کو لائک